یہ ہے وقت میڈیا ابھی کمار ابھی صاحب کو کنوینر مشائرہ و نوجوان شائر قادر کٹھوروی نے ایوارڈ ڈیکر اعزاز سے نوازا شما روشن کی سابق چیئرمن کٹھور و آرل ڈی زلہ ادھیخش میرٹ مطلوب گوڑ صاحب نے افتتاح کیا فلاودہ کے چیئرمن عبدالسمت صاحب نے اس مشائرے میں شوشل ورکر و شائر ندیم رمزی بھی جلوہ افروض رہے مشائرے کی خوبصورت نظامت کی قاری حسنین دلکش صاحب نے مشائرہ کمیٹی میں محبوب عالم و انہا دانش کے نام سر فیرست ہیں دیکھیں شائری صرف قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وہ شعور آگہی کی ضرورت ہوتی ہے جو شائر کے فکری دریچوں کو حساسیت کی تازہ ہواوں کے لیے کھول دے دوستو وہ شعور آگہی یقیناً اس شائر کے اندر موجود ہوگی جس کا تعلق ایسی سرزمین سے ہو جو سرزمین پوری دنیا کو اپنے علم سے منور کر رہی ہو جو علم کے سمندر میں سانس لیتا ہو یقیناً اس شائر کے اندر وہ شعور آگہی آپ کو محسوس ہوگی میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میری فیرست کا بہت قیمتی اور معتبر شائر جناب نفیز دیوبندی صاحب کو یہ چار مصرے پڑھ کر آواز دے رہا ہوں کہ مجھ پر غم حیات نے احسان کر دیا مجھ پر غم حیات نے احسان کر دیا مفلس کے شہر کا مجھے سلطان کر دیا دو دن کی بھوک پیاس تھی میلا تھا گاؤں میں بچوں کی زید نے اور پریشان کر دیا زوردار تالیوں سے استقبال کریں ہمارے مہمان شاید جناب نفیز دیوبندی صدر صاحب کی اجازت ہے اشہ دارے بغیر کسی تمہید کے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں دوستو کہ میری ہستی جو مٹانے کو ستمگر نکلے ایک مطلع دو شیر ایک مطلع دو شیر ترنم سے ارشاد ہے میری ہستی جو مٹانے کو ستمگر نکلے آئینہ ساز کے ہاتھوں میں بھی پتھر نکلے کیا کہنے ہے آئینہ ساز کے ہاتھوں میں بھی پتھر نکلے آستینوں میں میرے واسطے لائے خنجر میرے احباب میری سوچ سے بڑھ کر نکلے میرے احباب میری سوچ سے بڑھ کر نکلے اور وہ جو فاقوں میں بھی خاموشیاں اڑھے بیٹھے کیا کہنے ہے وہ جو خاموشیوں وہ جو فاقوں میں بھی خاموشیاں اڑھے بیٹھے ان کو نزدیک سے دیکھا تو کلندر نکلے کیا کہنے ہیں باپا باپا ان کو نزدیک سے دیکھا تو کلندر نکلے ایک مطلع دو شیر ترنم سے پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں بہت شکریہ عبدالقادر صاحب کو اس پروگرام کی مبارک بات نازم صاحب کو بھی مبارک بات شکرتا ہوں میری نظر کے سامنے اکثر اس وقت چار اصا تضا یہاں استاش شورہ موجود ہے جنہیں جعبید آسی صاحب اور اسراللہق صاحب حضرت والا شکیل سکتر آبادی صاحب سنیے ہے نظامِ میکدہ شاید دکھانے کے لیے کیا کہنے واہ ہے نظامِ میکدہ شاید دکھانے کے لیے رہ گیا ہے کیا یہاں پینے پلانے کے لیے پینے پلانے کے لیے اور یہ شیر میں ملے آجا کریں تیرشاد آلے عزتوں میں یار کی دولت تو کر دی ہے اتا عزتوں میں یار کی دولت تو کر دی ہے اتا اب تو ایک چھپر بھی دے دے سر چھپانے کے لیے سر چھپانے کے لیے کیا کہنے ہیں بہت شکریہ دوستو یہ شیر میں ملے آجا کریں کسی لائک ہو پھر اپنی جگہ لوگا تنگ آ کر خود کشی کر لی ہے ایک بیوان آج تنگ آ کر خود کشی کر لی ہے ایک بیوان آج اور وہ کرتی بھی کیا عزت بچانے کے لیے عزت بچانے کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو کیا کہنے ہیں آپ تھے جناب نفیس دیوبندی صاحب دوستو نفیس دیوبندی صاحب سے ہم اور کلام سننا چاہتے تھے قلت ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر اور جامع کلام پیش کیا اختصار سے بھی کام لیا اب آئیے دوستو اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا قویسہ میلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت